اس نے سیاست کو دشن میں بدل دیا ہے تو پھر دشمنی ہے پھر جو اس سے بن پڑے گا وہ کرے گا جو ہم سے بن پڑے گا ہم کریں گا جن جن چیزوں سے پردہ اٹھ رہا ہے جو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں تو اس کے بعد کوئی شک نہیں رہ جانی چاہیے کسی کو کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آنی چکی بلکہ پوائنٹ آف نو ریٹرن نہ بہت پیچھے رہ گیا ہے یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اس کا جو بھی نتیجہ نکلے اس کا ذمہ دار صرف ایک فرد ہے اور اس کا نام عمران خان نے عزی ہے عمران خان نے ملکی سیاست وہاں پہنچا دی ہے کہ اب عمران خان اور ہم میں سے کسی ایک کا ہی وجود باقی رہنا ہے وزیر داخلہ رانہ سناولا کی ایک انٹیویو میں گفتگو جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے عمران خان نے سیاست کو دشمنی تک پہنچا دیا ہے تو پھر ہم سے بھی جو بند پڑا وہ ہم کریں گے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں بلکہ پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بھی بہت آگے جا چکے ہیں رانہ سناولا نے کہا کہ ہم نے جیلوں میں بیٹھ کر بھی عمران خان سے کہا کہ آؤ مساقی معیشت کرو اس پر اس نے ہمیں گالیاں دی ستائیس فروری کو بھارت کے حملے کے بعد ہم ملاقات کے لیے اس کا انتظار کرتے رہے مگر اس نے کہا کہ وہ ان چوروں کے شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا دروازے ہم نے نہیں عمران خان نے بند کیے اب اس کا جو بھی نتیجہ ہو اس کا ذمہ دار صرف عمران نیازی ہے مہک پین صداد دہشت گردی اسلام آباد نے عمران خان کو سی ٹی ڈی تھانے بلوالیا سات پی ٹی آئے کے دیگر سترہ رہنما بھی تھانے طلب سب رہنماوں کو اٹھارہ مارچ کو درج کیے جانے والے دہشت گردی کے دو مقدمات میں شاملے تفتیش ہونے کی ہدایت اسد عمر علی امین گنڈاپور مراد سعید اور شبلی فراز بھی تھانے طلب عمر ایوب فرو خبیب علی نواز آوان آمر کیانی راجہ خورم نواز جمشید مغل عمر سلطان اور حسان نیازی کو بھی طلبی کا نوٹس جاری سی ٹی ڈی نے نوٹس میں لکھا ہے کہ شاملے تفتیش ہو کر اپنا موقع پیش کریں بس صورت دیگر قانونی کارہوائی کی جائے گی دبائی میں زیر علاج سابق صدر آسف علی زرداری کی طبیعت میں بہتری سابق صدر کی چند روز قبل دبائی میں سرجری کی گئی ان کے مولش ڈاکٹر آسم حسین بھی ان کے ساتھ ہیں آسف علی زرداری نے سرجری کی وجہ سے کچھ دن دبائی کے اسپتال میں گزارے اپنے والد سے ملاقات کے لیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی دبائی روانہ ہوگا صدر آرف علی کے نحلے پر وزیر آزم شہباز شریف کا دہلا وزیر آزم نے صدر کو آئینی حکومت کے خلاف کام کرنے والا قرار دے دیا کہا کہ کبھی آپ نے سابق وزیر آزم کے ہدایت پر قومی اسیملی تحلیل کی کبھی دو صوبائی اسیملی کی بدنیتی پر مبنی تحلیل پر کوئی تشفیش تک ظاہر نہ کی آپ پی ٹی آئی چیئرمن کی انہ اور تقبر کو تسکین پہنچاتے رہے کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے اور ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے یہ الیکشن کمیشن نے تحق کرنا ہے کہ شفاف اور ازدانہ انتخاب کرانے کے لیے سازگار محول موجود ہے دو روز پہلے صدر نے کہا تا کہ پنجاب انتخابات ملتوی کرنے کے معاملے پر ایکزیکیٹیو آثورٹیز نے آئین کی کھل ام کھل اخلا خلا ورزی کی ہے عمران خان نے کہا کہ ان کے نام پر کاٹا لگا دیا گیا ہے یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ انہیں اقتدار میں نہیں آنے دینا نہ آنے دیں لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کے پاس ملک کو تباہی سے نکالنے کا کیا پروگرام ہے مینارے پاکستان پر جلسہ عام سے خطاب میں کہا کہ ڈنڈے سے آج تک کوئی ٹھیک نہیں ہوا دل و دماغ جیتنے پڑتے ہیں آئین نے پابند کیا سپریم کورٹ نے تاریخ دے دی الیکشن کمیشن نے کس مو سے انتخابات اکتوبر تک ملتوی کیے قوم کو سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا میمو بھیجنے والا زرداری اور ڈان لیگز والا نواز شریف ملک کے فیصلے کر رہے ہیں لیول پرینگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندے جائیں اور انتظامیہ مقالفین کے ساتھ ہو موجودہ بہران سپریم کورٹ کی طرف سے آئین کو ری رائٹ کرنے کی وجہ سے کھڑا ہوا حمزہ شہباز کی وزارت عالم میں پچیس عرقین پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈالنے کے لیے آئین کو ری رائٹ کیا گیا مدیر نواز کا نون لیگ لائرز ونگ کی تقریب سے خطاب کہا کہ سپریم کورٹ کے پانچ ججز نے متفقہ فیصلہ دیا کہ عمران خان نے کھل عام آئین کی خیلہ ورزی کی مگر اس کے بعد عدالت نے انہیں آرام سے گھر جانے دیا اسے کیا سمجھیں حکومت نے پیٹیشن دائر نہ کر کے کمزوری دکھائی آج بھی موقع ہے کہ عمران خان کو سزا دلائیں تحریک انصاف کی سیاست، تقریروں اور سہولتکاروں کی گرد گھومتی ہے اب انہوں نے جڑیشل اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ لی عمران خان جب سے سیاست میں آئے پاکستان نے سکھ کا سانس نہیں لیا عمران خان کی کہنے پر ریاست نہیں چل سکتی پی ٹی آئی نے خیبر پختونکوا میں پانچ ہزار سوشل میڈیا ٹرولز بھرتی کیے جنہیں اب بھی پچیس ہزار روپے مہانہ مل رہے ہیں خیبر پختونکوا کے نگرہ مشیر اطلاع نیا فیروز جمال شاہ کی جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں تزدیق کہا کہ ان ٹرولز کو گھر بیٹھے پچیس ہزار روپے مہانہ ملتے ہیں ان میں پی ٹی آئی کے بارہ سو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ بھی شامل ہیں ان کا کانٹریکٹ سالانہ بنیاد پر ہے اس لیے حکومت کے خاتمے کے باوجود یہ لوگ اب بھی کام کر رہے ہیں صدر نے جو سوال اٹھائے وزیر آزم نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا ظاہر ہے صدر مملکہ شہباز شریف کو آئین پر عمل کا کہیں گے تو انہیں یہ تحریک انصاف کا موقفی لگے گا فواد چوہدری کا وزیر آزم کو جواب پریس کانفنس میں کہا کہ رانا سناؤلہ کہتے ہیں کہ یا عمران خان نہیں یا ہم نہیں رانا سناؤلہ صاحب آپ سیاست کر رہے ہیں یا گینگ چلا رہے ہیں فواد چوہدری نے اپنے پارٹی صدر چوہدری پرویز علاہ کو ہانڈی کا مسالہ قرار دے دیا ایک انٹیویو میں کہا ہے کہ پرویز علاہ کو ایوامی لیڈر نہیں انہیں تو ہم نے ایسے رکھا ہوا ہے جیسے ہانڈی میں مسالہ ہوتا ہے جس طرح ہانڈی میں سارے مسالے چاہیے ہوتے ہیں اسی طرح پرویز علاہ بھی ہماری ہانڈی کا ایک ضروری مسالہ ہے امریکہ سے پاکستان کے سیاسی معاملات پر ایک اور بیان آ گیا امریکی کانگریس کے ڈیموکرائٹ رکرن ٹیڈ لیو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی کشیدگی کو پولس کی بربریت، حراست میں بدسلوکی یا تشدد کا باعث نہیں بننا چاہیے تمام سٹیکھولڈرز کو ادم تشدد کے اصولوں اور جمہوری اصولوں کا احترام کرنا چاہیے مینارے پاکستان جلسے پر پی ٹی آئی اور لیگی رہانوما آمنے سامنے مری مورنگزیب بولینگ کل لہور نے امران خان کو مسترد کر دیا فواد چودری نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ والے اتنے بڑے اجتماعات کا جواب ایسی خاتون سے دلواتے ہیں جس نے کانسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا بازاری زبان ہونا یا بازاری ہونے سے بیانیاں نہیں بنتا فواد چودری کے نام مناسب جملے پر طلال چودری نے جواب دیا کہا کہ مری مورنگزیب روز آپ کو اصلیت یاد کرواتی ہیں اس لیے بری تو لگیں گی مسلم لیگ نون کے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی فواد چودری کے ماضی کا ٹویٹ شیئر کر دیا گیا اس وقت فواد چودری پیپلز پارٹی میں تھے اور ٹویٹ میں پی ٹوی آئی ٹرولز کے لیے نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا تھا مینارے پاکستان جلسے سے امران خان کے خطاب کے دوران کئی رہانوہ اور کارکنان پنڈال چھوڑ کر چلے گئے ڈاکٹر یاسمین راشد، پرویس خٹک، قاسم سوری اور راجہ بشارت بھی تقریر کے دوران نہیں اٹھ کر جانے والوں میں شامل صحافی نے سوال کیا کہ ابھی امران خان کی تقریر جاری ہے آپ جارہی ہیں اس پر یاسمین راشد نے کہا کہ ان کی تبیعہ ٹھیک نہیں ہے اب آپ خبر بنائیں گے قاسم سوری بولے خان کی تقریر ختم ہو چکی رفاقی وزید سعاد رفیق کا کہنے کہ اقتدار کے لیے فاشسٹ امران شیعتین سے بھی اتحاد کر لیتا ہے دوزار اٹھارہ میں امرانی حکومت مسلط نہ کی جاتی تو پاکستان دنیا کے ابرتی معیشت بن گیا ہوتا انہوں نے کہا کہ امران حکومت کے اپی نالائقی سے پاکستانیوں کو غیر ملکی قرضوں کے ریکارڈ بوچ تلے دبا دیا اسٹیبلشمنٹ کا سابقہ منظور نظر امران نیازی اب انٹی پاکستان طاقتوں کے مہرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے ساد رفیق نے کہا کہ سیلیکٹڈ کا جھٹکا ہو تو ہوا تو الیکٹڈ کی یاد آئی امران خان کا چیخنا چلانا قلبازیاں لگانا کچھ کام نہیں آئے گا ظلم جھوٹ سادش لوٹ مار کا حساب دیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی امران خان کے بھانجے اور فوکل پرسن حسان نیازی کو پنجاب پولیس نے تحویل میں لے لیا کوئٹا میں جوڈشل میجسٹریٹ کی عدالت سے رہداری رمان منظور پنجاب پولیس حسان نیازی کو لے کر بزریا سڑک لوہا روانہ ہفتے کے صبح حسان نیازی کی زمانت منظور ہوئی رہائی ملنے سے پہلے ہی انہیں تری ایمپیو کے تحت ایراست پر نے لیا گیا حسان نیازی کا کہنے کہ پنجاب ان کا گھر ہے جہاں لے جائیں فرق نہیں پڑتا ریلیز آرڈر کے بعد تین ایمپیو کے تحت بند رکھنا سمجھ سے باہر ہے اتوار کو جلسے سے خطاب میں امران خان نے کہا تھا کہ ان کے بھانجے حسان نیازی کو گرفتار کر کے ان کے کپڑے اتارے گئے ملتان ہو یا پشاور حافظ آباد ہو یا کوئی بھی اور شہر مفت آٹھے کا حصول عوام کے لیے درد سر بن گیا آٹر پوائنٹس پر ہر جانب روزہ دار لمبی قطار اور گھنٹوں کا انتظار دھکم پیل اور لڑائی جھگڑے معمول بن گئے اب تک مفت آٹھے پانے کی تگو دو میں چھے جانے جا چکی ہیں عزت اور سکون سے آٹھے کی تقسیم کا طریقہ کار نہ بنایا جا سکا بزرگو اور بیمار شہریوں کو ترجیحی بنیادوں پر آٹھا فرہم کیا جائے گا آٹھے کے تھیلے ان کی سواری تک پہنچائیں جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا بھاولپور میں مفت آٹھے کی تقسیم کے مرکز کا دورہ شہریوں میں آٹھے کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا خواتین سے آٹھا فرہمے کے بارے میں دریافت کیا بیمار خاتون کو آٹھے کے دو تھیلے فرہم کرنے کا حکم کہا کہ جو شہری ایک تھیلہ آٹھا لے چکے ان کو آئندہ دو تھیلے دیے جائیں دو تھیلے آٹھا ملنے سے رمضان کے دوران شہریوں کو بار بار آنا نہیں پڑے گا شہباز شریف کا ملتان میں بھی مفت آٹھا سینٹر کا دورہ سندھ میں بلدیاتی انتقابات کی ری پولنگ کے دوران انسٹھ میں سے اٹھتیت نشستوں کے نتائج محصول ہو گئے چیرمن اور وائس چیرمن کی سولہ میں سے سات نشستیں پیپلز پارٹی نے جیت لی دو پر آزاد اور ایک نشست پر جی ڈی اے کامیاب جنرل میمبر کی 32 میں سے 19 نشستوں پر پیپلز پارٹی جبکہ ایک نشست پر آزاد امیدوار کامیاب روکنزلہ کانسل کی گیارہ میں سے چھ نشستوں پر پیپلز پارٹی ایک پر جی ڈی اے اور ایک نشست پر آزاد امیدوار کامیاب حیدر آباد میں پولنگ کے دوران پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے کارکون آپس میں لڑ پڑے پاک بطن میں ماں اور بہن بھائیوں سمیت ساتھ گھر والوں کے قتل میں مولویس ملزم ساتھی سمیت خیبر پختونکواہ سے گرفتار ملزم سرور اور اسد کو جدید ٹکنالوجی کے مدد سے چوبیس گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا خیبر پختونکواہ سے پنجاب منتقلی پولس کا کہنے کے قتل کا واقعہ جائدات کے تنازے پر پیش آیا اسلام آباد کے علاقے بھارہ قہو میں فائرنگ سے نوجوان جان بہق مقتول کے لوحقین کا مری روٹ پر میت رکھ کر احتجاج پولس کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کی اقین دہانی کرائی گئی جس کے بعد مقتول کے لوحقین نے احتجاج ختم کر دیا لڑکی نے باپ کے قاتل کو دوسرے ملک میں ڈھونڈ نکالا لیکن حکومت وزیر خارجہ کی ذاتی دلچسپی کی باوجود بھی قاتل کو اب تک پاکستان نہ لا سکی متاثر لڑکی مہم امجد کا شکوہ ہے کہ وزارت خارجہ نے ملزم کی حوالگی کیلئے اماراتی حکام کو نامکمل کاغذات بھیج دیئے اماراتی حکام مکمل دسا ویز کے منتظر مہم امجد کے والد محمد امجد کو ان کے ماہ تحت ملزم تقی شاہ نے اگست دوزار آٹھ میں دفتر میں قتل کر دیا تھا مہم نے سوشل میڈیا پر دبائی میں مقیم ملزم کو پہچانا بلاول بھٹو کو سوشل میڈیا پر اپنا کیس ٹیک کیا بلاول نے ایکشن لیا دبائی میں ملزم گرفتار ہو گیا لیکن اب ملزم کی پاکستان حوالگی اٹک گئی ہے ترجمان پی ڈی ایم کی مریم اورنگ زیب کے خلاف فواد چودری کے جملوں کی مضمت کہا فواد صاحب کے پاس مریم اورنگ زیب کے سوالات کا جواب نہیں اس لیے بازاری بات کی گئی فواد چودری پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ جیسا بکاؤ مال ہے ویسے ہی بکاؤ زبان جنہوں نے مسجد نبوی کا احترام نہ کیا وہ دوسروں کے بیٹیوں کی کیا عزت کریں گے اختر حسین ایڈوکیٹ کی قیادت میں مسالحت کاروں کے وفد کی ایم کیم رہنماؤں سے ملاقات ایم کیم کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیمی آئینی ترمیم کر کے بلدیاتی سسٹم کو مکمل اختیارات دیے بغیر جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی بلدیاتی سسٹم کی مضبوطی اور مکمل اختیارات دینا ایجنڈے کا حصہ ہونا چاہیے ایم کیم رہنماؤں کا شفاف مردم شماری پر بھی زور بتائے کہ مردم شماری پر تحفظات پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی کے سامنے رکھے جانے چاہیے پی ٹی آئی سینیٹرز کا آج پارلیمنٹ کے مشترک اجلاس میں شرکت کا فیصلہ سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا ہے کہ مشترک اجلاس سے پہلے پارلیمنٹ پارٹی کے اجلاس دو بجے ہوگا لاحے عمل تیع کیا جائے کیا چیئرمن وابدہ نے بانی پاکستان اور اپنی تصویر کو ایک ساتھ لگانے کا حکم دیا تھا جیو فیکٹ چیک حقائق کی جانچ کے بعد سچائی منظر عام پر لیا آیا وابدہ حکان کے مطابق نوٹفیکشن میں تصویر ساتھ لگانے کا نہیں بلکہ مناسب جگہ پر آویزہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تاہم جیو فیکٹ چیک کو موصول ہونے والی نوٹفیکشن کی کاپی کے مطابق یہ حکم بھی دس مارچ کو واپس لے لیا گیا تھا گدشتہ مہینے متعدد سوشل میڈیا سارفین نے الزام آیت کیا تھا کہ وابدہ نے اپنے ملازمین کو پروجیکٹ دفتر یا اداروں میں بانی پاکستان کے ساتھ چیئرمن وابدہ کی تصویر لگانے کا حکم دیا ہے پاکستان کے خلاف دوسری ٹی ٹوئنٹی میں افغانستان کی ٹیم جیت کے قریب پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو تیس رن بنائے حدف کے تاقم میں افغانستان کی بیٹنگ جائے مشست سے نا اہلی کے خلاف کانگریس کا ملک بھر میں دھرنے راج گھارٹ کے سامنے دھرنے میں کانگریس کے صدر اور پارٹی جنرل سیکیٹری پرینکا گاندھی بھی موجود دھرنے تمام ریاستوں زلی ہیڈکوارٹرز میں مہتمہ گاندھی کے مجسمے کے سامنے دیئے گئے حتیٰک ازت کیس میں مجرم قرار دیے جانے کے بعد بھارتی پارلیمنٹ نے راہل گاندھی کو نا اہل کیا خوبصورت انداز خوبصورت آواز قومی کرکٹین کے سابق کپتان سرفراز احمد نے نات پڑھ کر سمہ باندھیا سرفراز نے ضرورت من لوگوں میں سہری بھی تقسیم کی امی نے کہا جاؤ یہ جوس لے کے جاؤ در دیکھ کے آو میں نے کہا میں نے جاتے ساتھی کہا رزاق بھی جوس لے اے لو نے پہلی بارہ وہ گفت کیا دیا چین دی تھی گولڈ کی ارے واہ رزاق اور آپ کو کیا گفت ملا رزاق بھی ان کو میں ملی آپ کو ان تینوں میں سے فیس کرتے بے سب سے زیادہ کس سے ڈر لگتا تھا مولی دانے جیک کلس یا میرے مچھا سے مولی درن اور سیکنڈ نمبر پہ اور عبدالرزاق اور ان کی اہلیاں نے اپنے رشتے کی دلچسپ کہانی ہسنا منہ میں سنائے جیو نیوز کا پروگرام ہسنا منہ ہے رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر جیو نیوز پر پیش کیا جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی